السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوشیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی یزدان فارسی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نور یزدانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں یا دیدہ ہیں یعنی مبارک کاریاں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی جمال کی انوار موجود تھے جس نے صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا نور نور خداوندی نور ربانی عطا کرنا ہے وہ سلطان جہاں تے قلب میں تھا فقر پنہانی وہ سلطان جہاں تے قلب میں تھا فقر پنہانی مقامِ عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی سے اہدیدہ میں پوشیدہ جمالِ حقِ کتابانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر جو سونا ہے یہ آپ کو عطا فرما دیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس کم میں کیا کروں گا یا اللہ مجھے تو بس ایک وقت کی روٹی دیں اور ایک وقت آپ سے میں مانگوں تو آپ کا فقر جو تھا وہ مجبوری والا نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اسی لئے اور ایسا آپ کسی عبدیت پر یعنی عبدیت آپ کی جو ہے بندگی جو ہے وہ اس کو نبوت پر بھی غالب فرمایا جیسے اتخیاریں پڑھتے ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول تو یہ شان عبدیت جو ہے یہی کمال نبوت ہے یہ نبوت کا کمال یہی عبدیت ہے اللہ تعالی نے خور پری فرماتے تھے کہ عبدیت کو نبوت پر مقدم فرمایا عبدیت کا جو کمال ہے وہ نبی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے نبوت کی دلیل ہے سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا دیدہ نظر کو چھو کہ دیکھا تھا صحابانی خدا دیدہ نظر کو چھو کہ دیکھا تھا صحابانی وہ عماج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی یعنی وہ ببارک آنسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ببارک نظریں جنہوں نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا پورا شیر پڑھو خدا دیدہ نگاہوں ہاں کیونکہ صحابانی ان نظروں کو دیکھا تھا جنہوں نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا تو کوئی دنیا بھر کا کوئی بڑے سے بڑا ربانی بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا امام کوئی ایک ادنہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک لاکھ پاور قبل دیکھا ہو جنہوں نے ایک لاکھ پاور قبل دیکھا ہو اس کی نظر میں یہ بڑے سے بڑا جو روشن والد ہیں وہ اس کے کیا حقیق رکھتے ہیں وہ نور اُٹھ کے لگ لگ میں بال بال میں پیوست ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نگاہیں جو اب کسی کو محصر نہیں ہو سکتی وہ نگاہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا تھا کسی کو محصر نہیں ہو سکتی اس لئے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو نہ امام ابو حنیفہ کسی ادنا سے صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں نہ امام بخاری کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں نہ عمر عبدالعزیز جو عمر ثانی کہہ جاتے ہیں وہ ایک ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں کوئی بھی حیامت تک لکھتے بھی اولیاء اللہ آئیں گے اب کوئی اپنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انہوں نے منافعوں کو دیکھا تھا جو خدا دیدہ تھی اللہ کو دیکھنے والی تھی خدا دیدہ نظر کو چون کہ دیکھا تھا صحابان وہ ایماج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک ادنا صحابی ایک مد جو یعنی ہمجھے ایک مٹھی جو خرچ کرے اور قہر صحابی اہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو ایک مد جو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اخلاص و نور وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نگاہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور جن جانکہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی اب وہ کسی کو محسن نہیں آسکتی جن آکھوں نے ان کو دیکھ لیا ان آکھوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کوئی امس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ایک بہت بڑے مہدس تھے ان کے اشکال ہوتا تھا کہ آخری کیا بات ہے کہ ہمیں کرنا صحابی کے برابر عمل کر سکتے اگرچہ بعض چیزوں میں فن کے اعتبار سے صحابت اور بہت سے ایسے تھے جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور یہاں تو علم فضل بھی حاصل ہے کوئی عیمہ ہے حدیث ہے کوئی عیمہ تفسیح ہے لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہیں تو یہ اشکال ہوتا تھا تھے بہت اللہ والے تھے مگر اشکال ہوتا ہے اس کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا بلکہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوا کسی کیا حکمت ہے ایک دن خوان میں دیکھا وہ محدث نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاری بیرچیو میں تشریف لے جا رہے ہیں تو جو گاری وہاں میں بھی گاری چلا رہا تھا اس نے کہا کہ گاری کا ایک پہیا نکلنے والا ہے ٹوٹی آئے کوئی چیز ایسی فوراں اس پر ڈال دو کہ جس سے گاری یہ رکھ جائے ڈال کے اوپر گاری جا رہی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخم مستان پہنچے گا تو یہ محدث صاحب جو تھے یہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے کوئی پتھر وغیرہ کچھ مل جائے اتنے میں دیکھا کہ صحابہ اس سے پہلے یہ تلاش کر رہے تھے صحابہ خود کوت کے اس گاری کے پہیئے کی جگہ جائے گئے اور تو اس پر اندب گئے اور پھر اس دن کے بعد سے یہ شکال جاتا رہا کہ واقعی ہم صحابہ کی برابر نہیں ہو سکتے سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرائے انوائے پہے جلوہ اے ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی جنہوں نے مال و ذہبی آنکھ درو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و ذہبی آنکھ درو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام مقام کیف احسانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی جنہوں نے مال و ذہبی آنکھ درو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و ذہبی آنکھ درو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام ایک کیف احسانی سیاہ دی دا میں پوشیدہ جمال حق کتابانی یہ بھی پہلے دو شیعروں کی شراح ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان مال عابروس خلوان کر دیا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جنہوں نے جنہوں نے اپنے ایران فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کریں تو سب صحابہ نے اپنے مال و ذہب پیش کیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر کا سارا سامان جو کچھ بھی اساسا تھا سب اور یہاں تک کہ بٹن ٹوڑ کے بھی اردی اس میں اور سوئی بھی اردی اور کانٹے لگا کے کم اس کے کپڑوں میں کمل میں وہ آپ حاضر ہوئے اور اسے پیش کیا حضور صلی اللہ تعالی نے لیار فرمایا کہ صدیق اپنے گھر کیا چھوڑا تو فرمایا کہ اللہ و رسول کو چھوڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کتے بڑے صحابی ہیں خلیفہ دو میں حضرت عبوبہ کی صدیق کے بعد انہی کا نمبر ہے فضیلت میں تو وہ بھی اس دن تقابل چاہتے تھے کہ میں کسی طرح صدیق سے آگے بڑھ جاؤں تو اس دن جب حضور صلی اللہ تعالی نے سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو تو فرمایا کہ آدھا مال آپ کے اللہ کے راستے میں لائے ہوں آدھا گھر پر چھوڑ دیا ہے اور جب صدیق عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا تو پھر اس دن حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے پھر آدھا ترک کر دیا کہ میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ جمت سوچتا تھا اسی دن سے ترک کر دیا کہ واقعی صدیق صدیق ہیں ہم ان کے ردیت نہیں پہنسکتا تو یہ قیفیت احسانی جو سے فرما ہے کہ کوئی اکفار کیسے ان کا قیفیت احسانی تو قیفیت احسانی کیا ہے کہ حدیث شریف میں جو حدیث جبرائیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک شخص جب ہی تو صاف شفاف کپ رہے تھے کوئی گرد بھی لگی بھی نہیں تھی تھا بہت خصورہ تحصیل جبیل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خیال ہوا کہ مدیدے میں تو گرد بھی اڑتی ہے جو آتا ہے تو گرد اس پر لگی ہوتی ہے ان کے کپڑے بھی صاف سترے ہیں کبھی ان کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اس کے بعد ان نے کچھ سوالات کیا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے تو توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے حضرت جبیل علیہ السلام حلف کرتے تھے صدق تھا آپ نے سچ فرمایا مسجد ули Parkinson ایمان کیا ہے اسلام کے حضیح فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو جیسے کہ نابین آدمی کسی بینہ کے پاس جاتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو دیکھتا تو نہیں اس کو لیکن آگی یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ان کو خلا صاحب کو دیکھ لیا اسی طرح موصل جبوں نے اس کی دو شرح کی لیکن حضرت فورپ نے فرماتے تھے کہ یہ دو شرح نہیں ہے ایک ہی شرح ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس کی مثال یہ نابینہ صدیتی ورعان تابد اللہ کا انکترہ احضرت عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اس کی شرح اللہ رہا ہے جو میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنی انتابد اللہ یعنی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کا مشاہدہ کر رہے ہو احسان کے معنی یہ ہے کہ مشاہدہ اس کی عبادت ہو یعنی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو بس یہ کیفیت احسانی ہے تو جو صحابہ کو یہ کیفیت احسانی حاصل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحے میں حاصل ہوئی اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا پرامت تک آپ سید الانبیاء ہیں اب کوئی سید الانبیاء کیا کوئی ملی نہیں ہو سکتا تو نبوت ختم ہو گئی آپ پر تو جنہوں نے ان کی صحابت اٹھائی ان کو دیکھا ان کو جو کیفیت احسانی حاصل ہوئی کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے جیسے کہ صدیقیت ہے وہ چلتی رہے گی لیکن حضور صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا کسی طرح صحابہ جیسے کوئی احسانی بندہ احسانی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کسی اور کو اب ملنے سکتی قیامت تک جنہوں نے آپ کی صحابت اٹھائی ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے ہمیشہ ہر صحابی راہ ہے سنت کا آتھا شہدائی ہمیشہ ہر صحابی راہ ہے سنت کا آتھا شہدائی وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کہ پاتھیوں کی فرزانی سے اہدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی یہ کیسا موجزہ تھا دو ستوشانِ رسالت کا یہ کیسا موجزہ تھا دو ستوشانِ رسالت کا شتربانوں کو بخشے جس نے جمال حق کتابانی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا موجزہ تھا یہ اونٹ چرانے والوں کو ایسے آداب جہاں بانی دکھائے سکھا دیئے کہ جو صرف اونٹ چرانے والے تھے سارے دنیا پر انہوں نے حکومت کی اور کس شان سے حکومت کی جس کے کوئی مثال نہیں ملتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کو دیکھ لیے کہ حویفت المسلمین تھے دوسرے نمبر کے لیکن کیا شان تھی کہ جب وہاں ان کے شام فتح کرنے کو پہنچے ہیں راست کی تیہ ہوا تھا کہ ایک حد تک تلچہ رہے اونٹ کے اوپر اور دوسرے پھر میں بیٹھ چکا جب شام کے قریب آیا دو سو قلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنی تو قلام نے ارز کیا کہ اے خلیفت المسلمین اب آپ بیٹھ جائیے اوپر کیونکہ آپ خلیفہ ہیں میں تو قلام ہوں تو فرمایا کہ نہیں تمہارا نمبر ہے تو بھی بیٹھو گیا تو آپ مہار پکڑے میں سے اونٹ کی تو اس کے بعد جب انہیں دیکھا شام کی یہودیوں نے تو انہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوئے ہیں یہ خلیفہ ہیں یا جو مہار پکڑے ہوئے ہیں اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہیں تو سوالتا ہے کہ نہیں وہ خلیفہ نہیں جو اوپر بیٹھے ہیں جو رسی پکڑے ہوئے ہیں ستر پیوند لگائے ہیں یہ خلیفہ ہے انہوں نے بغیر کسی جنگ کے حتیاب دال دی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے ہے کہ ایسا حفظ فتح کرے گا کہ جو اس شکل میں آئے گا تو اونٹ کے نیچے اس کا مہار پکڑے ہوئے ہیں اور کلابوں پر بیٹھا ہوگا اس کی کتابوں میں لکھتا ہوئے تھا اس سے ہتھیات دال دیئے اور جب اس سے بربار میں صحابہ پہنچے تو وہاں میچے میں دریہ پر گیا ہر زمر کا دور تھا تو انہوں نے دریہ میں گھوڑے ڈال دیا اور گھوڑے اس کے اوپر اسے چل جاتے جیسے پانی کے اوپر چلتے ہیں تو تو وہاں کہاں کہ دیو آمدند دیو آمدند تو وہ کہنے لے کہ دیو آگئے دیو آگئے جن آگئے کہ اسی اوپر گھوڑے چل رہے ہیں پانی کے اوپر کہنے کے گھوڑے گھوڑے چل رہے ہیں اوپر اوپر چل رہے ہیں تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچے تو وہاں بہت دربار بہت چھاندار لگا ہوا تھا یہ اپنے تلوار کو اس کی خالین جو بڑے نرم نرم تھے اس کے اوپر تلوار پیکھتے گئے وہاں کہ جو دربار نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں بادشاہ بیٹھا گیا اس نے کہا کہ بادشاہ ہے کیا ہوا جو اس کے دو آنکھیں ہاتھ ہیں اس کے دو آنکھیں ہماری ہماری اور پھر یہ فرمایا کہ ایسی آرام بیٹھے والے اوپر ہم سے کیا لڑے گی بادشاہ کے صاحب میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں عرب سے آئے ہیں وہ سمجھا کہ شاید چندہ مانگ میں آئے ہیں اسے سمجھا کہ چندہ دیدو کہ ہم چندہ مانگ میں نہیں آئے ہیں ہم اس کے لئے ہیں کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر ہمیں جزید ہو آشاہ بھی ہر پر پڑ گئے کیا باتیں کر رہے ہیں تو کہا کہ اور یا پھر ہم سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو بادشاہ ہے کہ تو ہم سے کیا جنگ کرو گے تمہارے پار تو تلوار بھی اس میں لکٹی ہوئی تھی ایسی میان میں پھٹی ہوئی چھویں میان تھی تو اس کے لئے ہیں تو ہم سے مقابلہ کرو گے تو اس میں تلوار نکالی یہ تلوار نہیں میان کام نہیں کرتی تلوار کی دھاو کام کرتی وہاں شاہوں کو لب کار رہے ہیں تو صحابہ کی کیا شام تھی یہ جہاں بانی بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا گئے اُن کی نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا احسانی کیفیت ایسی تھی تو جہاں بانیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں اللہ تو اُن کے مقام کو کون پا سکتا ہے یہ آپ کی رسالت کا عظیم الشان موجزہ ہے کہ چکوٹ چلانے والے بادشاہ بن گئے سالی دنیا پر حکومت کرتے ہیں یہ کیسا موجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا شتربان جنہوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا اُن سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا اُن سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت شہادت حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی نادی فرمایا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ سے راضی اور اللہ سے راضی تو خود اس پر آیات قرآن خود دلیل ہیں صحابہ کی مقبولیت پر اللہ تعالی کی صحابہ سے راضی ہو جانے پر صحابہ کے اللہ تعالی پر فیدہ ہو جانے آیات قرآن دلیل رضی اللہ عنہ ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآن سیاد دل میں پوشید جمال حق کتاب آن صحابہ کی محبت کو بھی ہم میمہ سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم میمہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآن سے حدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابان محبت 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 جو صحابہ پر ترقید کرتے ہیں وہ گویا اللہ رسول پر ترقید کرتے ہیں اور پورے دین کو یعنی ایسا پیش کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلی دین ہم تک موضو بللہ نہیں پہنچا کیونکہ اگر صحابہ کی ترقید کرے گا صحابہ پر اعتباد بھی کرے گا پورا دین صحابہ سے ملا ہے جب صحابہ پر اعتماد نہیں رہے گا تو دین پہ کیسے اعتماد صحابہ سے تو تاریمات قرآن پاک کی صحابہ ہی کے ضرور صاحب سے ہم تک پہنچی ہے اس لئے ان کی محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے اس لئے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ فرمایا جس نے صحابہ میںی محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا جس نے صحابہ سے بغض کی کی محبت می청ی یعنی اندر صلی اللہ صلی اللہ کا بغض چھپا ہوا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر حضور صلی اللہ کی محبت پشید ہوں اسی کی وجہ isk ان سے اور کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ان کے خاص صحابت صحابی ہے صحبت یافتہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا یہی پر اجماع ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ سب مقبول ہیں ان پر تتقیر اور اعتراض کرنا اس کو اہل سنت والجماعت سے خالص کر دیتا ہے فاسقوں نے شماع ہو جاتا ہے صحابہ کی محبت کو بھی ہم میمہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں بوشیدہ جمالِ حق کتابانی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتہ ہے صحابہ کی حیاتِ با وفا تاریخِ ایمہ ہے صحابہ کی حیاتِ با وفا تاریخِ ایمہ ہے جو اختے دے رہی ہے راہ تی دن پیغامِ ایمانی جو اختے دے رہی ہے راہ تی دن پیغامِ ایمانی سیاہ دیدہ میں بوشیدہ جمالِ حق کتابانی صحابہ کی جانساری فدہکاری اخلاص و محبت یہ خوش شہادت دے رہی ہے اور یہ ہمیں پورے اسلام اور ایمان کی تاریخ ہے ان کے ایک ایک کارنانے ایک ایک حرکت و سکون کا کارنانہ ہے اس راہ ان کی محبت کا اور جو ہمیں دختہ دے رہی ہے راہ دن پیغامِ ایمانی ایمانی ایمان کا پیغام دے رہی ہے کہ محبت اس طرح بکی جاتی ہے محبت صحابہ کی ایسی ہے تو ایک حضور نے فرمایا بہت مجزور تھی مگر بہت اللہ والے تھے حضرت کے خلیفہ بھی تھے حکیم امیر احمد صاحب وہ فرماتے تھے کہ محبت تو خود صحابہ سے سبق سیکھے محبت خود صحابہ سے محبت سیکھے ایسی محبت جس کی کوئی نسان نہیں ملتی ایسی جانساری ایسی کوئی فدہکاری اس وقت کے بڑے بڑے کفار جو باہر سے آتے تھے تو صحابہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کا پانی اکھا کے پی جاتے ہیں ہاتھ میں زیادہ برابر تکلیف نہیں اور کہ آپ کے ایک ایک چیز کا اکرار فرماتے ہیں تو وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے صفیر آئے تھے لیکن ایسی جانساری جانساری اور فدہکاری ہم نے کسی ان کے ساتھی میں دیکھی کہ جو اس نبی حالانکہ وہ مانتے ہوئے ان تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں ان کے اصحاب میں ہیں ہم نے دیکھی بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسی فضاہر کی نہیں بادشاہوں کی تو کیا ہوتا ہے بادشاہوں کی اوپر تکلیف ہوتا ہی نہیں ہے وہ سی جاو جلال سے خاموش رہتے ہیں وہنا دل میں سب بڑا بڑا کالیاں دیتے ہیں اور انبیاء اور اولیاء کا یہ ہے کہ ان کے سامنے ہو یا ان کے پیچھے ہو حلوات ان کی عظمت دل میں ہوتی ہے ان کی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے یہ نہیں کہ جو ہو چلے گئے ہم نے ایک ایک بڑے افسر تھے جو مینیجر تھے اس وقت تو وہ جہاں پہ ڈائریکٹر آیا تو اس کا ہمارا ہٹ تھا اس چینل میں تو یہ ان کے اندر میں تھے یہ تو ہی جب گئے اس کے کملے میں تو دن صفائی نہیں ہوئی تھی تو جہاں بھی لے کے اس کی کملے کی صفائی کی ادھنے لگے کہ اس نے کہاں آج صفائی نہیں کیا تھا آپ کو تقریف ہوگی بہت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو صفائی کی ادھنے لگتا رہا اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اس کو ڈالیاں دے رہے تھی کہتا ہے کیسا اللو کا پٹھائے میں نے چھو کیسا اللو بنایا میں نے جھاڑو لگا دی پہلے سے مجرد آئے کہ میں پتہ نہیں کی کون لات صاحب ہو گیا اپنی جھاڑو لگانے کی جہیں پہلیں مٹا رہے تھے اور اس گھاڑیاں دے رہے تھے یہ کوئی محبت ہے محبت تو وہ ہے کہ جان و دن شدہ ہوتے ہیں اللہ اہلاللہ پر نبیوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو کون مقابلہ کر سکتا ہے لیکن حفیت احسانی درجہ بدر جہ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اگرچہ وہ قیفیت کا درجہ نہیں ہے جس صحابہ کو حاصل تھا لیکن وہ قیفیت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے جو جتا قوی نزبت ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قیفیت احسانی قوی ہوتی ہے اس کا اثر اس کی مدال دقیق میں پڑتا ہے